تراوی کی نماز ہے وہ اصل میں تحجت کی نماز ہے اور تراوی ورڈ حدیث کے مطن میں کہیں پر بھی نہیں آتا ہے جو حدیث کا ٹیکسٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حدیث میں ورڈ آتا ہے قیام لیل رات کو اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا یہ ورڈ آتا ہے قیام لیل یعنی کہ رات کو کھڑے ہونا نماز میں اللہ کے حضور میں اللہ کے سامنے تو یہ ورڈ آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی کھڑا ہوگا ایمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ تو رمضان میں رات میں جو کوئی بھی کھڑا ہوگا ایمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو محب فرما دے گا تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے یہ تحجد کی نماز ہے تو اس کے لئے میں آپ کو روایت بتاتا ہوں بخاری سے حدیث نمبر دو ہزار بارہ کہ فرم اروہ نیریٹیڈ اروہ کے اروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرج اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فصلہ فلمسجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر نماز پڑی تو پھر کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑی پھر اگلے دن یہ بات پھیل گئی تو دوسرے دن اور لوگ آگئے پھر اسی طرح سے پیسرے دن اور لوگ آگئے بہت زیادہ لوگ آگئے پھر چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت لوگ آگئے تو چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی نہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی خرجہ لصلاة صبح صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حتی خرجہ لصلاة صبح 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 کی نماز کے لیے آئے یعنی فجر کی نماز کے بعد اور اس کے بعد لوگوں سے کہا اے لوگوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ کیوں نہیں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے تو یہ حقیقتاً تحجد کی ہی نماز ہے تحجد کا ہی وقت تھا کہ جس ٹائم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تین دن اور چوتے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی نہیں باہر اور صرف فجر کی نماز کے لیے آئے تو یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے یہ حقیقتاً تحجد کی ہی نماز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تحجد کا ہی وقت تھا اور یہ ایک نفلی نماز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایزا اوبلگیشن اس کو ایکسٹر نماز رکھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن نہیں آئی نماز پڑھانے کے لیے تو یہ سلسلہ کب شروع ہوا اسی سے پہلی حدیث جو ہے حدیث نمبر دو ہزار دس عبد الرحمن بن عبدالقاری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک رات حضرت عمر کے ساتھ باہر نکلا مسجد کی طرف تو جب وہ مسجد کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا کوئی الگ جماعت بنا کر نماز پڑھ رہا تھا تو اس طرح سے لوگ مختلف گروپس میں نماز پڑھ رہے تھے کوئی اکیلا فرد انڈیویجولی پڑھ رہا تھا کوئی چھوٹی جماعت بنا کر الگ سے نماز پڑھ رہے تھے کوئی الگ طرح سے پڑھ رہا تھا چھوٹی پھر الگ جماعت بنا کر تو لوگ الگ الگ گروپس میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس پر حضرت عمر نے سجیسٹ کیا کہ میں ان کو ایک کاری کے پیچھے جمع کر دیتا ہوں تو پھر فجمعہم على عبی ابن کعب تو پھر انہوں نے عبی ابن کعب کے پیچھے سب کو جمع کر دیا یعنی کہ عبی ابن کعب کے پیچھے سب کو کھڑا کر دیا تو ایک کاری کے پیچھے سب نے نماز پڑھی پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ایک رات رمضان میں نکلا باہر حضرت عمر کے ساتھ تو پھر جب دیکھا لوگوں کو ایک کاری کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اس طرح سے تو اس پہ حضرت عمر نے فرمایا نعمل بِدع دو حاضی کیا خوب کیا بہترین بِدد ہے یہ کیا خوب بِدد ہے یہ تو یہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تو یہ وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی ہے جس طرح سے اور یہ اول وقت میں تھی یہ اول وقت کی نماز تھی تو جس پہ حضرت عمر نے فرمایا وَالَّتِ يَنُومُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَلَّتِ يَقُومُونَ کہ وہ نماز جس میں کی لوگ سوتے ہیں افضل ہے اس نماز سے جس میں کی یہ کھڑے ہوئے ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ اول وقت میں تھی رات کے اول وقت میں عشاء کے بعد اور انہوں نے کہا کہ وہ نماز بہتر ہے جس کے ٹائم میں سوتے ہیں یعنی کہ تحجد کی نماز بہتر ہے جس کے ٹائم میں سوتے ہیں یہ خود حضرت عمر نے کہی یہ بات حدیث نمبر دوہزار دس بخاری کے اندر یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو افضل ہے وہ تحجد کی نماز اور حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحجد کی نماز پڑھی ہے لیکن پھر یہ اب پھر بعد میں یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ اول وقت میں ہی پڑھی جانے لگی ایک قائلی کے پیچھے نماز ہونے لگی اور اس پر حضرت عمر نے فرمایا نعم البدعت حاضی کیا بہترین بدت ہے یہ تو اصلاً ان ساری چیز کا جز یہ نکلتا ہے کہ جو یہ نماز ہے جو پڑھی جاتی ہے تراویز جس کو صلات التراویہ اب کہا جاتا ہے یہ ایک نفلی نماز ہے اور یہ اب اول وقت میں پڑھی جاتی ہے افضل ہے کہ اس کو جو تحجد کے ٹائم پر پڑھا